اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل کیچن بیوٹی کیسے آپ سب امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے اور خیریص سے ہوں گے میں ابھی الحمدلیلہ ٹھیک ہوں تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی مزیدار سی ریسیپی جو کہ بہت ہی جھڑپٹ اور آسانی سے گھر میں بن جاتی ہے تو چلیں جی ہم اپنی ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں آدھا کلو ہم نے کیمہ لے لیا ہے اور بہت ہی یہ فریش ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسا کلر بھی بہت پیار ہے اور اس کے ساتھ اس میں ہم استعمال کریں گے چار سے پانچ جوے لسن کے اور ایک بڑے سائز کی پیاز ہے چار سے پانچ اس میں ہم ہری مرچے استعمال کریں گے دھنیا تھوڑا سا اور اس میں ہم ڈالیں گے ادھرک اندھرک پیاز لسن کو ہم نے چھیل لیا ہے اور اب ہم اس کو ڈالیں گے چاپر میں اور اس کو اچھے سے ہم چاپ کر لیں گے کیونکہ کیمہ میں ہم نے چاپ کیا وہ سارا مٹیریل ہے وہ ایڈ کرنے ہیں ایک اے کر کے تمام چیزیں اس میں ڈالیں گے اور اب ہم اس کو چاپ کر لیں گے تمام چیزیں ہماری اچھی سے چاپ ہو گئی ہے تو اب ہم اس کو ڈالیں گے کیمہ میں بہت ہی خوبصورت سے گرین گرین سا ہمارا جو مثالیں ہیں وہ آپ کو نظر آرہے ہیں بہت فریش ہیں اور ان کی شبو بہت ہی مزیدار سی ہے تو اب ہم اس کو کیمہ میں ڈالیں گے اور اس کو مکس کر لیں گے اچھے سے اس کے علاوہ پیسے میں مثالوں میں استعمال کریں گے ہم نمک نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے ساپ سے ڈال سکتے ہیں میں نے 1.5 ٹی سپون اس میں نمک ڈال ہے 1.5 ٹی سپون اس میں میں نے ریڈ چینی پاورڈر ڈال لیا ہے اور اس میں ہم استعمال کریں گے گرم مسالہ 1.5 ٹی سپون اس میں ہم گرم مسالہ ایڈ کریں گے اس میں ہم نے بہت زیادہ سپائیسیز جو ہے وہ یوز نہیں کرنے اور ہم کیمہ کو اچھے سے تمام مسالوں کے ساتھ مکس کر لیں گے آپ چاہے تو گلوز بھی پہن سکتے ہیں لیکن میں نے اس لیے نہیں پہنے کیونکہ یہ بہت اچھے سے مکس نہیں ہوتا بہت اچھے تریقے سے ہم اس کو مکس کر کے تقریباً ایک سے ڈیٹھ گھنٹے کے لیے ریسٹ پر رکھیں گے تاکہ تمام سپائیسیز جو ہے وہ کیمہ میں اچھے سے رچ بس جائیں اس کے بعد اب آپ اپنے حساب سے جو ہے جونسی بھی آپ کو کباب کی شیپ سند ہے میں نے سی کباب کی شیپ بنانا جو ہے سٹارٹ کیا ہے اور مجھے لگ رہا تھا کہ یہ کافی اچھے بن جائیں گے تو میں نے کباب بنا کے تھوڑی دن کے لیے لگے ہیں اور اس کے بعد آدھا کلو میں تقریباً یہ فورٹین ٹو ففٹین کباب جو ہیں ایک نارمن سائز کے بن گئے تھے گریل پین میں نے لے لیا اور اس میں میں آئل ڈالوں گی تقریباً 1 ڈیبل سپون اس میں میں آئل ڈالوں گی اور اس کو گریز کر لیں گے اچھے سے یہ جو کباب آپ کو بنانے کے لیے پر سپ رہ دیئے ہیں لین ہم نے نارمن رکھ رہے ہیں اور یہ کے ساتھ کباب رہے ہیں اس پین میں ہم لگاتے جائیں گے اور یہ انشاءاللہ ٹھٹیں گے بھی نہیں اور بہت ہی مجھے دار سے جو ہمارے کباب ہے وہ بن جائیں گے اقیبت 25 دن کے بعد ہم اس کو ٹرن کریں گے کیونکہ پھر یہ بہت زیادہ براؤن ہو جائیں تو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ہم اس کو ٹرن کریں گے تاکہ دونوں سائنوں سے یہ اچھے سے پک جائیں ایک ایک کر کے بہت ہی سوفٹ اپنے طریقے سے ان کو ٹرن کرنے ہیں ویسے تو ماشاءاللہ اب یہ ٹوٹیں گے نہیں بہت اچھے سے یہ پک جائیں ایک سائٹ سے موسیقی 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 یہ بنیں کچھ لوگ فروزن بھی یوز کرتے ہیں لیکن اگر آپ ان کو فریش گھر میں بنائیں تو یہ بہت ہی مزیدار بکتے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو میری آج کی جو ریسیپی ہے وہ پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو آج کی ریسیپی پسند آئی ہے تو پلیز میری چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اپنے فیملی میں فرنڈز میں اور انشاءاللہ نیکس ریسیپی میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ